میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لوگو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا مگر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں مصطفیٰ پیارے کو رات کے اس حصے میں یاد کر رہا ہوں اور اس امید پہ یاد کر رہا ہوں میرا محبوب ایک نظر کرم ادھر بھی فرما دے مصطفیٰ جانے رحمت کا مصطفیٰ اللہ کا محبوب اللہ کا معشوق ایک نظر کرم ابرار اللوم جامعہ رضویہ کے مبارک آگن میں بیٹھے ہوئے اپنے ان غلام اور اپنی ان قدیدوں پہ ایک نظر کرم ڈال دے میرا محبوب رات کے اس ساقری حصے میں اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ دے دے ہم سب کو اس نیت اور اس لالت سے ہم مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں رات کی اس تنہائی میں اب اے لوگ تنتر کی باتیں کرنے والوں یہ اے لوگ تنتر جہاں جناب والا مرور نہیں بے شرمی نہیں بے حیائی نہیں کارا بھی ہے گورا بھی ہے کاسٹوں کے جھگڑے نہیں ہیں یہاں کاسٹوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے یہاں تو جناب والا سب کے سب ایک سف میں ہیں یہ سوہیب رومی ہیں بڑے گورے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے پڑھ رہے ہیں اسی جماعت میں ایک پالہ بھی ہے وہ بلال ہے وہ بھی وہیں پڑھتا ہے حضران دردور سے کہہ دو مچل کے سبحان اللہ یہاں عرب کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں یہاں عجم کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں علاقوں کی بنیاد پر بھی بھاجن حضران یہ تمہارے لوگ تنتر ہوں گے یہ تم ہو جو دلوں کے گندے ہوتے ہیں وہ علاقوں کے بھی بھاجن کرتے ہیں جو دلوں کے گندے ہوتے ہیں وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں کا مڑر کرتے ہیں مگر یہ میرا محبوب ہے روشنی دینے والا روشن ڈمیر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہت اچھے سبحان اللہ عجیب پڑھائی کروائے رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں قرآن شریف سکنہ و فساد پھیلا رہا ہے مگر یہ عجیب پڑھائی کروائے رہا ہے قرآن کو پڑھا رہا ہے مگر کیا پڑھا رہا ہے قرآن میں آپ نے کبھی ہسٹری پڑھی قرآن میں یہ پڑھا رہا ہے اجازت ہو تدرا دو منٹ لوں تمہارے ہسٹری کا ایک چیپٹر کھلنا چاہتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ میں نے رامپر گھنہ کے مدرسے میں بھی اس چیپٹر کو ہاتھ لگایا تھا علامہ عاصف رضا نے آتے ہی مجھ سے اس چیپٹر کو پھر سے جناب والا کھولنے کی بات کی اور مجھے بفضل ہتالہ میں اپنے اس ٹارگیٹ کو پہنچ گیا اور مجھے اب مجبوراً حضرات محترم مپنہ اتحاس کا کھولنا ہی ہوگا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ انہیں دن روشن کر لیے ہیں اور نبی کے مدرسے میں پڑھائی کیسی ہو رہی ہے یہ پڑھائی ہے نبی کے مدرسے میں ایک مصطفی جان رحمت کے مدرسے کا ایک شاگرد حضرات پڑھتا ہے وہ قرآن نبی پڑھاتے ہیں مصطفی جان رحمت پڑھاتے ہیں پڑھاتا پڑھتے پڑھتے اب جناب والا بڑا بالغل فکر ہو گیا ہے مصطفی کے مدرسے کا یہ سٹوڈنٹ بڑا بسیون نظر اور بڑا ہی جناب والا بڑا ہی بسیون ظرف ہو گیا ہے یہ پڑھتے پڑھ پڑھ کے پھر سفر بھی کرنے لگا ہے یہ پڑھائی کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے حضرات یہ تجارت کرتا ہے پئی دنوں کے بعد اپنے گھر آیا تھا اپنے جب گھر آیا تو اس نے جناب والا اس کی بیوی نے اس کا سسواگتم کیا اس کو ویلکم کہا اور جناب والا بیویاں ان نبی کے غلاموں کی بیویاں سبحان اللہ وہ بھی بیویاں ہوتی تھیں آج کل کی کوئی بیویاں بیویاں ہیں انہیں بیویاں کہتے ہیں جو شوہر کو جناب والا ہر وقت رنج پہنچاتی ہیں جو شوہر کی امانتوں میں خیانتیں کرتی ہیں حضرات محترم جو شوہر کے کہنے کو بے معنی سمجھتی ہیں اور میننگ لے سمجھتی ہیں آج کی بیویاں جو جناب والا جویا کہہ کے آئیں تو جناب دھنورہ میں ملیں اور دھنورہ بولیں تو امروحہ میں ملیں اور جناب والا یہ بیویاں جو شوہروں کی امانتوں میں خیانتیں کریں یہ بیویاں جو جنابِ بارک کبھی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ آٹھ بچوں کا خرج چلانے والا ہمارا شوہر کس طریقے سے روٹی روٹی کے لیے بھاگا بھاگا پھڑتا ہے شام کو آتا ہے تو وہی چڑھے ہوئے چہرے کے ساتھ ان سے گفتبو ہوتی ہے تیور بدلے ہوئے ہیں اور لسٹ پوری کی پوری لسٹ کا پورا کا پوری لسٹ اس کے سامنے ہیں کبھی نہیں پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں آپ کا مداج اچھا ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ نے پورے دن میں کوئی پریشانی اور کسی زہمت کا سامنا تو نہیں کیا نا جنابِ والے یہ کوئی بیویاں ہیں لسٹ لیے پھٹتی ہیں لو یہ لاکے تو وہ لاکے تو رہے سکر اور بیسا کرو یہ بیویاں ہیں حضرت محترم اللہ اکبر بیویاں انہیں کہتے ہیں کہ گھر میں موت ہو گئی ہے گھر میں موت ہو گئی ہے ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار ڈالا ہے دونوں بھائی جنابِ والا دونوں بھائی حضرت ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا گلہ کٹ دیا ہے لاش گھر میں پڑی ہے گھر میں مصطفیٰ کی دعوت بھی ہے جنابِ والا گھر میں نبی کی دعوت بھی ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کٹ دیا اور یہ کہہ کے کٹ دیا جب چھوٹے بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اببہ نے بکری کیسے زیوہ کری تھی تو اس سے کہا بڑے نے کہ تو لیٹ گیا میں بتاتا ہوں کیسے زیوہ کری تھی اللہ اکبر وہ لیٹ گیا چاکوں لیا چھوٹی لی اور حضرت محترم اسی طریقے سے اس نے اپنے بھائی کی کردن پر اسی طریقے سے پھیڑ دی جیسے اس نے باپ کو پھیڑتے ہوئے دیکھا تھا حضرت محترم اچانک ہم ہم کی ایک لہر تھی جو پورے گھر میں پھیل گئی حضرت ایک صدمے کی لہر تھی جس نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے لیا اور جنابِ والا اس بیوی نے کیا کیا اس بیوی کو یہ احساس تھا کہ پیارے پیارے قدم مصطفیٰ کے کیسے کیسے میرے گھر میں آنے کو ہیں ہائے ہائے کیا وہ مبارک گھڑی ہوگی کیا وہ عجب گھڑی ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ میرا یہ ٹوٹا ہوا گھر دیکھے گا حضرت استقبال کے لیے جس نے اپنی پل کے آنکھیں اور دل اور حسرت اور جگر سب کچھ بچھا رکھا ہو آج اس گھر میں یہ طرفہ تماشا ہوا کیا قیامت ڈائی شوہر تو مصطفیٰ کو بلانے گیا ہے ادھر جناب والا شوہر تو مصطفیٰ کو بلانے گیا ہے اور ادھر جناب والا اس نے لاش کو کمرے کے اندر بند کر دیا ہے حضرت محترم مرس کرنا چاہتا ہوں آپ سے اجازتیں با آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ اور طرف کے کہہ دیں سبحان اللہ حضرت محترم آئے مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت آئے شوہر لے کے آئے حضرت بیوی مسکرہ رہی ہے تاکہ شوہر کو ابھی کوئی خبر نہیں ہے گھر میں قیامت کیا گندری ہے انقلاب کیا آگیا ہے گھر کے اندر حضرت محترم مگر بیوی ایسی بیوی ہوتی ہے کہ جناب والا شوہر کو خدا کی قسم کانوں کان خبر نہیں ہونے دی وہی مسکراہت وہی چہرہ وہی گلاب جیسا چہرہ وہی مسکراہت تاکہ شوہر کوئی احساس نہ ہو وہ تو کروڑوں سلام ہو مدینے والے مصطفیٰ پر جو جناب والا دسترخان پر بیٹھ گئے تھے اور دسترخان پر بیٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا پہلے جابر اپنے بیٹوں کو تو لاؤ بلا کے یہاں جابر تب گئے تھے اپنی بیوی سے جا کے کہا تھا کہاں ہیں وہ بچے مصطفیٰ جان رحمت یاد فرما رہے ہیں میراج ہو گئی بچوں کی میراج ہو گئی عید ہو گئی بچوں کی دیکھ میرے بچوں کا نام نبی کی زبان پہ آگیا ہے جلدی سے باتا میرا جگر کا ٹکڑا میرا نقلِ تمنا میرا جانِ جگر ہے ایک ادھر حضراتِ محترم کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دلِ ناظرین کو ٹھیس نہ لگ جائے کہیں میرا شوہر کہیں میرے شوہر کا چہرہ بجھنا جائے اس سے پہلے کہ چہرہ شوہر کا بجھتا اس سے پہلے کہ جناب والا ٹھیس لگتی شوہر کو بیوی نے مسکرا کے کہا مصطفیٰ جانِ رحمت سے فرما دیں عرض کر دیں سرکار سے کہ حضور بچے کہیں ہوں گے آپ کھانا تناول فرما جابر آئے آکے کہا سرکار بچے کہیں ہوں گے آقا آپ کھانا تشکھانا تناول فرما اور کیسی بات کرتے ہو جابر جب تک ہم کھائیں گے کیسے کون سے دل سے کھائیں وہ غیب کی خبر رکھنے والا سبحان اللہ خلوتوں چلوتوں کا علم رکھنے والا پیغمبر عرض اور سے کہہ دو سبحان اللہ ارے کیا ہو گیا ہے چودھویں صدی میں پیدا ہونے والے ان بےہودوں کو جو کبھی مصطفیٰ کے علم کو ناپنے کی تقریب نہ ناپنے کی کوشش کریں اور یہ جناب والا یہ صحیح لاحاصل کہ مصطفیٰ کے پابر کو ناپیں مصطفیٰ کے علم کو ناپیں مصطفیٰ کے علم کی قسوٹیاں تیہ کریں مصطفیٰ کے سٹینڈرڈ کو تیہ کریں کہ اتنا نہیں تھا اتنا تھا ابے جناب والا آئینے میں چہرہ دیکھ تیری حیثیت کیا ہے تیری بسات کیا ہے ابے چودھویں صدی میں پیدا ہوا کھانے کی تمید نہیں ہے پینے کا سلیقہ نہیں ہے جینے کا شعور نہیں ہے اور کتوں کی طرح شادیوں میں ہوتلوں کے دروازوں پر کھڑے کھڑے کھانے والے تجھے یہ حق کس نے دے دیا کہ تو مصطفیٰ کے علم کے پیمانے کو ناپنے کی باتیں کریں ابے وہ ہائی اسٹینڈرڈ مصطفیٰ شاد اے اس نبی کی وہ خلوتوں کو دیکھتا ہے وہ چلوتوں کو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی ہر ہر عطا تیرے دل کی ہر ہر پاک پہ نظر رکھتا ہے مصطفیٰ کو تو یہ بھی بتا ہے کہ تم رات کھانا کیا کھانا اے شک سبحان اللہ نا رہے جب عیسیٰ جانتے ہیں نا رہے رسالت علماء اہل سنت عظمت قرآن کنفرنس نا رہے تقبیر نا رہے رسالت سبحان اللہ تم ٹینشن میں تو نہیں ہو بہت اچھے اللہ تمہیں آباد رکھے سر سب دو شاداب رکھے رات کے دو بجے تم رات کے نو بجے کا منظر پیش کر رہے ہو مجھے خوشی ہو رہی ہے میں یہ بتاتے ہوئے کتنا خوش ہوں کہ تمہارے ہر چہرے پہ بہالی نظر آتی ہے ہر آنکھ میں الحمدللہ بیداری اور ہر کان تمنا ہی نظر آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آدھا گھنٹا آپ کا اور لے لوں گا مجھے آپ ٹارگیٹ نہیں کریں گے آپ فیل نہیں کریں گے درہا ہاتھ اٹھا کے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے درہا ہاتھ اٹھائیے میں سمجھوں کہ آپ سمرتن میں ہیں مگر یہ فیک سمرتن نہیں ہونا چاہیے خوش رہیں آباد رہیں ان لوگوں کو بھی اللہ ان پہ بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے جو کھڑے ہو کے میری بات کو اب تک سن رہے ہیں کتنے الحمدللہ کتنی محنت کا کام ہے اللہ انہیں ڈبل سوابتہ فرمائے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں سننے کا بھی سواب دے اور اللہ انہیں اور جناب کھڑے ہو کے سننے کا سوابتہ فرمائے بہت خوشی ہو رہی ہے تو جہاں جو بیٹھا ہے وہ اور جہاں جو کھڑا ہے وہ اسی طریقے سے آزہ گھنٹے میری بات کو سن لو میری بات ابھی اضہوری ہے اور آج جناب والا میں مدرسے کی حالت دیکھ دیکھ کے کچھ زیادہ ہی کچھ زیادہ ہی بھاگ کھو رہا ہوں اور کچھ زیادہ ہی جناب والا میرا سینہ گرب سے چوڑا ہو رہا ہے کہ اس مدرسے کو اس کم سنی میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان علماء نے الحمدللہ اللہ ان کو سایہ دیر تک رکھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آرہیں جا رہے ہیں خوش رہو آباد رہو آنے والوں پر رحمتیں برسیں جلسے میں آنے والے بہت اچھے لگتے ہیں مگر جلسے سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کہ شیطان ایک سیکنڈ میں کیسے اٹھا کے لے گیا جو آتے ہیں اور جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے ماباپوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں میرے دل سے کہ ان ماباپوں نے کیسی ٹریننگ دی تھی کہ دو وجہ بھی بیٹھے رہنا جلسے میں دھائی وجہ بھی بیٹھے رہنا یہ ماباپوں کی ٹریننگ ہے جو رنگ لارہی ہے تم نے اپنے ماباپوں کا نام روشن کر دیا تمہارے ماباپ دنیا میں ہوں تو عمریں بڑھ جائیں ان کی اور اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے تمہارے ماباپ بہت اچھے تھے جنہوں نے ٹریننگ دیئے یہ اچھے ہیں اور مجھے یقین ہے جن کے ماباپ اچھے ہوں گے وہ ایسی بیٹھے رہیں گے اب کوئی اٹھے گا نہیں اگر کوئی اٹھا تو میں پرسنلی کوئی کومنٹ اس پر کروں گا نہیں مگر مجمع خود دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ یہ وہ جا رہے ہیں جن کی ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو مجھے یقین ہے تمہاری ٹریننگوں میں کوئی کمی نہیں ہے ایسے ہی آتے رہو گے اور بیٹھتے رہو گے